ایم ایف نے پاکستان کو قرض دینے کی سفارش کر دی واشنگٹن میں پاکستان اور ایم ایف کے درمیان اسلاف لیول پر مہائدہ ہو گیا پاکستان کو ایک ارب پانچ کروڑ روپے پانچ کروڑ نموے لاکھ ڈالرز کی اگلی قسط جاری کی جائے گی پاکستان کو مالی ادارہ جاتی اسلاحات سے متعلق پیشگی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا کراچی سمید ملک بھر میں گیس نایاب معمولات زندگی درہم برہم گھریلو سارفین کے ساتھ ساتھ ہوتیل مالکان بھی پریشان کم پریشر کے باعث کھانا پکانا مشکل ہو گیا سارفین کی دوہائی پنجاب بھر میں سموک کراج آلودہ شہروں میں لہور کا دوسرا نمبر پنجاب حکومت نے سموک کو آفت قرار دے دیا فضا زہدیلی ہونے سے سانس اور آنکھوں کی بیماریاں پہلنے لگی ملک میں کرونا کیسز میں مستلسل کمی چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو بائیس نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرائط صفر اشاریہ آٹھ چھے فیصد ریکارڈ مزید تین افراد جام بھا پاکستان ڈیموگریٹک موومنٹ کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی صورتحال سمیت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی تاریخ پر مشابرت کی جائے گی لینڈ مافیا کے لیے ریڈ وارننگ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں سرکاری زمینوں کی میپنگ مکمل کر لی معاملے خصوصی ملک امین اسلام کہتے ہیں اب قبضہ گروپوں سے زمین واغذار کروانے کا محرلہ ہے امریکہ میں کریسمس ہالیڈے پریڈ میں شریک افراد پر گاڑی چڑھا دی گئی گاڑی کی زب میں آ کر بچوں سمیت دیس افراد زخمی ہو گئے